بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹ می ڈیسکور میں خوش شام دید دوستو اس وقت ہم سیالکوٹ بائی پاس گجرہ والا پر موجود ہیں میں ہوں شہزاد خیل جی اور میرے ساتھ معاون شخصیت ہیں اشفاک الملک صاحب آج ہم آپ لوگوں کو گجرہ والا شہر کا وزٹ کروائیں گے گجرہ والا پاکستان کا پانچوہ بڑا شہر ہے یہ ہماری ڈوین بھی ہے اس کے علاوہ یہ بہت بڑا تجارتی مرکز بھی ہے اور ان سب باتوں سے پرے یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں ہمارے سب سے زیادہ عزیز و اقارب رہائش پذیر ہیں ہم اکثر و بیشتر یہاں آتے رہتے ہیں لہٰذا آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو بھی گجرہ والا شہر کا وزٹ کروائیں تو دوستو جس راستے پر ہم اس وقت گامزن ہے اس کو عمومی طور پر کھوکھر کی روڈ اکارا جاتا ہے اور اب ہم جگنا بازار میں داخل ہو چکے ہیں جگنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی یہ الگ سے ایک گاؤں ہوا کرتا تھا مگر آج عالم یہ ہے کہ یہ گجرہ والا شہر کا ہی حصہ بن چکا ہے یعنی اسی میں زم ہو چکا ہے آنے والے وقت میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس جگنا گاؤں پر ایک الگ سے ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کریں گجرہ والا میں مین بازار تو ہے ہی مگر اس کے علاوہ تقریبا ہر محلہ اپنا ایک الگ سے بازار رکھتا ہے اور دوستو ہم اب جگنا بازار گجرہ والا میں موجود مغل جنرل سٹور پر پہنچ چکے ہیں اس جنرل سٹور کے مالک کا نام تارک مغل ہے جو کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اس جنرل سٹور پر تارک مغل صاحب کے صاحبزادے خدمات سر انجام دیتے ہیں خود تارک مغل صاحب دو کام کرتے ہیں ایک تو وہ لکڑی کے بہت اچھے کاریگر ہیں اور دوسرا وہ رشتے کرواتے ہیں ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں میں سے اگر کوئی ان کی خدمات شادی کے حوالے سے یا پھر لکڑی کے کام کے حوالے سے حاصل کرنا چاہے تو وہ ہم سے ان کا موبائل نمبر حاصل کر سکتا ہے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میوسی نہیں ہوگی دوستو ہم لوگ دوبارہ سے مین کھوکر کی روڈ پر پہنچ چکے ہیں اور دوستو ہم اب جس لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اس کا نام ہے فتو منڈ ہماری دائی طرف فتو منڈ بازار ہے جو کہ بہت زیادہ شہرت کا حامل ہے ہمارے خیال میں گجرامالا مین بازار کے بعد یہ دوسرا ایسا بازار ہے جو بہت زیادہ شہرت کا حامل ہے یہاں پر خریداری سستی ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ توجہ کا مرکز ہے یہاں پر نہ صرف دور دراز کے دہاز سے بلکہ اکثر دوسرے شہروں سے بھی لوگ خریداری کی گھر سے تشریف لاتے ہیں یہاں بلخصوص کپڑوں کے حوالے سے بہت ساری سستی دکانیں موجود ہیں اور دوستو اب ہم جس لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اس کا نام ہے کھوکھرکی کھوکھرکی کا علاقہ بھی بہت زیادہ شہرت کا حامل ہے یہاں گجرامالا کا سب سے بڑا چرچ بھی موجود ہے یہ چرچ ہماری دائیں طرف ہے جو کہ آپ لوگ ویڈیو میں بہ آسانی دیکھ سکتے ہو اس چرچ کے بلکل ساتھ گجرامالا ٹیکنیکل کالج بھی موجود ہے اس چرچ کے بلکل بعد اگلی طرف ہمیں گجرامالا سیشن کورٹ دیکھنے کو ملتا ہے کھوکھرکی کا شمار بھی گجرامالا کے مشہور ترین علاقوں میں ہوتا ہے اس کی اسی شہرت کی وجہ سے اس روڈ کو کھوکھرکی روڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور دوستو یہاں پر ہماری دائیں طرف سیشن کورٹ موجود ہے سیشن کورٹ کی بلکل مخالف سمت میں ہمیں ایک اور چھوٹا چرچ دیکھنے کو ملتا ہے جس کا نام ہے سینٹ جوزف کیتھولک چرچ بتاتا چلوں کہ کبھی یہ راستہ گجرامالا کا گندہ درین راستہ ہوا کرتا تھا ظاہر ہے کہ جب محنت کی جائے تو دکھتی ہے اس لوکیشن کا نام ہے دستگیر چوک چونکہ اسی جگہ پر بائیں طرف والے راستے پر غلام دستگیر خان صاحب کی رہائش ہوا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ چوک ان کے نام سے منصوب ہے اور اس جگہ دائیں طرف گجرامالا زلہ کچہری اور اکاؤنٹ آفیس اور دیگر دفاتر موجود ہیں یہیں سے بائیں طرف سیٹر ٹون مارکٹ کی طرف راستہ نکلتا ہے ہماری دائیں طرف نظر آنے والا یہ راستہ گندرہ والا پھاٹک کی طرف نکلتا ہے اور دوستو ہماری بائیں طرف موجود ہے گجرامالا ڈسٹرک جیل اور اس جیل کی مخالف سمت میں گجرامالا جم خانہ تعمیر کیا گیا ہے یہیں پر لیاقت پارک بھی موجود ہے اور لیاقت پارک کے بلکل ساتھ یعنی ہماری دائیں طرف گجرامالا کا سٹیڈیم یعنی جناس سٹیڈیم موجود ہے گجرامالا سٹیڈیم کے بیرونی مناظر آپ لوگ ویڈیو میں بہ آسانی دیکھ سکتے ہو اور دوستو اس سٹیڈیم سے بلکل اگلی طرف پل کی دائیں طرف مشہور زمانہ ہسپتال رفیق انور میموریل ہسپتال موجود ہے اس ہسپتال کا پرانا نام فیصل ہسپتال ہوا کرتا تھا آپ لوگ مناظر میں بہ آسانی دیکھ سکتے ہو کہ ہماری دائیں طرف موجود پارک ہے لیاقت پارک جبکہ ہماری بائیں طرف ہے گجرامالا کا سٹیڈیم یعنی جناس سٹیڈیم دیگر بہت سارے شہروں کی طرح گجرامالا میں بھی بہت سارے ایسے مقامات ایسے محلے ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم آپ لوگوں کو دکھانا چاہیں تو ایک دن میں یا ایک ویڈیو میں ممکن نہ ہے یہاں سے اگر ہم بالکل سیدھا جائیں تو ہم پھر سے پہنچیں گے زلک چہری اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے افسران کے دفاتر موجود ہیں مگر ہم یہاں سے جائیں گے بائیں طرف اور یہ راستہ نکلتا ہے منیر چوک کی طرف یہاں پر پھر سے ہماری دائیں طرف سینٹ میموریل ٹرسٹ موجود ہے یعنی مسیحی برادری کا ہسپتال اور دوستو اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں منیر چوک میں موجود کمپیوٹر ویلی پر کمپیوٹر ویلی کمپیوٹر اور اس سے متعلق اشیاں کی خرید و فروخت کا بہترین مرکز ہے اور اس کے مالک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جن کا نام ہے کامران احمد عزیز کامران احمد عزیز صاحب کا تعلق بنیادی طور پر دسکا شہر سے ہے مگر پچھلے کچھ عرصہ سے یہ گجرہ والا منتقل ہو چکے ہیں کمپیوٹر ویلی کے نام سے یہ دکان اور دکان کے اندر موجود سارا سیٹ اپ ماشاءاللہ ان کی ذاتی ملکیت ہے اور دوستو اب ہماری بائیں طرف موجود ہے گجرہ والا کا مشہور سرکاری ہسپتال سیولہ سپتال گجرہ والا یہ ہسپتال تحصیل ہیڈکوارٹر ہے اور عام زبان میں اس کو شیشیاں والا ہسپتال پکارا جاتا ہے مگر سنا ہے کہ ان دنوں وطن عزیز کے خراب حالات کی طرح اس کے اندرونی حالات بھی کافی خراب ہیں سیول ہسپتال گجرہ والا کے گرد و نوا میں بہت زیادہ پرائیویٹ ہسپتال بھی موجود ہیں جن میں سے چند ایک بہت زیادہ شہرت کے حامل ہیں جیسے کہ فضل میموریل ہسپتال گوندن ہسپتال اور چٹھا ہاسپٹل وغیرہ منیر چوک کا شمار بھی گجرہ والا کے مشہور ترین مقامات میں ہوتا ہے یہاں نہ صرف انسانوں کے لیے کافی تعداد میں ہسپتال موجود ہیں بلکہ اگر کہا جائے کہ کمپیوٹرز کے لیے بھی بہت سارے ہسپتال موجود ہیں تو غلط نہ ہوگا اور دوستو اب ہم گوندنہ والا پھاٹک گجرہ والا کے قریب واقعہ فرنیچر مارکٹ میں موجود ہیں اس مارکٹ کے اندر فرنیچر کی بیشمار دکانیں ہیں اس کے علاوہ کالین اور گدوں کی بھی بیشمار ورائٹی موجود ہیں اس مارکٹ سے اگر باہر نکلیں تو گوندنہ والا پھاٹک کے گردوں نوا میں ہمیں پلاسٹک کے اور آئرن کے فرنیچر کی مختلف فرائٹی کی دکانیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب ہم دوبارہ سے مین جیٹی روڈ پر داخل ہو چکے ہیں ہماری بائی طرف ہے شیرہ والا باغ پھاٹک جبکہ اس کی مخالف سمت میں ہے یہاں کا مشہور اکھاڑا اس شیرہ والا باغ سے پیچھے گجرہ والا کے سبی مشہور بازار جیسے کہ تھانے والا بازار، سید نگری بازار، سیالکوٹی دروازہ، جنا بازار، کسائیاں والا بازار اور دال بازار وغیرہ موجود ہیں یہاں سے دائیں طرف نشہرہ روڈ کی طرف راستہ نکلتا ہے اور یہ راستہ سیدھا آوان چوک کی طرف جا نکلتا ہے اور آوان چوک سے ہوتے ہوئے یہ نشہرہ ورکہ جا نکلتا ہے اور یہاں پر یہ پل ختم ہوتے ہی ہماری دائیں طرف انس پلازہ وغیرہ موجود ہیں جو کہ موبائل کی بہت بڑی مارکیٹیں ہیں اگر اس جیٹی روڈ کی بات کریں تو یہ پشاور سے نکل کر جہلم، سرائیالمگیر، کھاریاں، گجرات، وزیر آباد اور گجرہ مالا سے ہوتا ہوا کامو کے، مرید کے، لاہور، ملتان اور پھر یوں ہی کرتے کرتے کراچی تک جہاں پہنچتا ہے دوستو اگر میں اپنی بات کروں تو میں گجرہ مالا کا رہائشی تو نہیں البتہ گجرہ مالا کا شاید ہی کوئی ایسا ایریا ہو جو میں نے نہ دیکھا ہو یہ شارٹ کٹ راستہ ہم نے غائب چوک پہنچنے کے لیے استعمال کیا ہے یوں تو گجرہ مالا میں ٹرک کڑے اور بھی کافی جگہوں پر موجود ہیں مگر اس جگہ بھی یہ کسیر تعداد میں موجود ہیں اور دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں غائب چوک غائب چوک سے اگر بائیں طرف جائیں تو باسٹاپ یا پھر شیخ پورا موڑ کی طرف ہم جا نکلتے ہیں اگر سیدھے جائیں تو کھیالی بائی پاس کی طرف اگر دائیں طرف نکلیں تو کھیالی دروازہ کی طرف اور دوستو اب ہم مسلم روڑ پر پہنچ چکے ہیں مسلم روڑ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ کراکری کی بہت بڑی مارکٹ ہے مسلم روڑ پر آپ کو پیتل، سلور، سٹیل، لوہے، چینی یا پھر پتھر کے برتنوں کی ہر قسم کی ورائیٹی سستے داموں مل سکتی ہے یہاں پر برتنوں کی بہت بڑی بڑی دکانیں یا پھر گودام موجود ہیں یہاں پر ہول سیل یا پھر پرچون دونوں قسم کے کسٹمرز کو ڈیل کیا جاتا ہے دوستو دکان ہازہ جس کا نام سپر پنجاب سپیر پارس ہے اس دکان پر میں اکثر اپنی ضرورت کی چھوٹی موٹی اشیاء خریدنے کے لیے آتا رہتا ہوں آپ اس ویڈیو کے ذریعے دکان کا وزٹ کرتے ہوئے بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس دکان پر چھوٹی موٹی اشیاء کی ایک لمبی چوڑی ورائیٹی دستیاب ہے البتہ اگر آپ کو کوئی بڑی ورائیٹی چاہیے ہو تو وہ یہاں میسر نہیں ہوگی ویڈیو دیکھنے اور سننے والے سبھی دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا کمنٹس باکس میں کمنٹ کیجئے گا نیز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے اس چینل لیٹ می ڈسکور کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اور دوستو اب ہم کار ساز برتن سٹور پر موجود ہیں دوستو چونکہ ہم لوگ ٹور پر نکلتے رہتے ہیں لہٰذا ہم نے اپنے سفر کے لیے یہاں سے کچھ برتن خریدے جو ان لوگوں نے ہمیں انتہائی سستے داموں فراہم کیے بتاتے چلیں کہ کار ساز برتن سٹور کا شمار مسلم روڑ کی چند پرانی اور مشہور دکانوں میں ہوتا ہے ویڈیو میں دکان کے اندرونی مناظر دیکھتے ہوئے آپ لوگ برتنوں کی ورائٹی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو تو چلیے اب ہم مالکان سے گپ شپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم صدیق کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ شکر اللہ بات آپ کا نام؟ سجاد علی آپ کی دکان کا کیا نام ہے؟ کار ساز پراکریسٹون کس لوکیشن پر واقع دکان ہے؟ یہ مسلم روڑ گیپ چونک دکان نمبر چھے آپ کی ماشاء اللہ اپنی ہے دکان؟ اس کے لئے دکان اپنی ہے رنٹ پر بھی نہیں ہے اور یہیہاں بھی بات کرنا میں اسی طرف آ رہا تھا یہی پوچھنا تھا کہ کب سے کر رہے ہیں دکان پر یہ پرانی دکانوں میں سے ایک ہے؟ یہ پہلے ہماراں بیسکلی سلور کا جو ہے جس کو مٹھار پتی لے ناکشی وہ تیار کودھ کرتے تھے فیکٹریسی ایسا اتا جان ختم ہو گیا جس کے لئے جو فیل وقت کہلو کہ اس کے ساتھ پھر جسٹ کر رہے ہیں تو یہ کس نے کام سٹارٹ کیا تھا یہ بڑے بھائی ہیں اکتر بھائی انہوں نے سٹارٹ کیا انیس سو اسی میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا نہیں وہ والد صاحب نے کیا یہ کراپری کے مطلق جو ہے نا یہ بڑے بھائی نے سٹارٹ کیا یہ یعنی بعد میں ابھی لیٹیسٹ ہی آپ نے شروع کیا اس سے پہلے صرف وہ بردنوں والا کام وہ آپ کے والد صاحب ہی کیا تھا کیا نام ہے ان کا ماشاءاللہ احمد علی احمد علی کیسا کام ہے آپ کا الحمدللہ شکر اللہ مطمئن ہے الحمدللہ تو آپ ہوسل کرتے ہیں یا دونوں دونوں کمبائن کرتے ہیں ہوسل بھی اور ہوسل ہوسل بھی ہوسل بھی دلیوری بھی دیتے ہیں ہوسل بھی دیتے ہیں ہوسل بھی دیتے ہیں تو چلیں ہم انشاءاللہ ویو لیتے ہیں آپ کے چیزیں پڑھی ہیں دکان بھی اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں اگر کوئی کسٹمر کال کرے تو آپ اس کو بھی سکتے ہیں اکراب چلیں اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں 0307 2560305 یہ ٹھیک ہوگا بہت شکریہ بھائی نے جو نمبر شیئر کیا آپ اس نمبر پر کال کر کے برتنوں کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہو نیز گھر بیٹھے آپ لوگ برتن بھی منگوا سکتے ہو شام ہو چلی ہے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بہت مار پڑے گی اس لئے اب ہمیں دیجئے اجازت تاکہ مار سے بچ سکیں ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں پھر کسی نئے گاؤں میں پھر کسی نئے شہر میں اپنا خیار رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان کشرف پھر کسی نئے